دوستو دور حاضر میں کنسٹرکشن کمپنی تعمیرات کے لیے ایسے ایسے حالات کا استعمال کر رہی ہیں جو کام میں سمارٹ تیز اور جدید ہیں یہ جدید ایکویپمنٹس نہ صرف کام میں سانی پیدا کرتے ہیں بلکہ لیبر بھی کام کرتے ہیں آج کی مجھ سے ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں پانچ ایسے ہی کنسٹرکشن ایکویپمنٹس جو آپ کو حیران کر دیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ایک جیو ویب روڈ دوستو آج تک ویسے تو کئی جدید ٹکنالوجیز ایجاد ہو جکی ہیں جو کنسٹرکشن کو آسان ترین بناتی ہیں ان ٹکنالوجیز میں ایک چیز جیو ویب روڈ بھی ہے یہ کمال کا 3D ڈیٹ ہے جس کا استعمال روڈ بنانے میں کیا جاتا ہے اس ٹکنالوجی کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ان جب پر جہاں روڈ بنانے کے لیے نیچے جگہ میں یسر نہ ہو مثلاً لیٹلی زمین گیلی زمین اور ریلویٹ ریک واری زمین اسے تیار کرنا مہد آسان ہے پس نیٹ کو پکر کر کیچنا ہے اس کے اندر مٹیریل یعنی مسالہ ڈالنا ہوتا ہے اس کے استعمال سے مستقبل قریب میں روڈ بنانے کا کام نہاید آسان ہو جائے گا اس کا حرچہ بھی زیادہ نہیں ہے یعنی یہ طریقہ نہاید سازگاروں میں سسا نمبر دو فلور بریک ڈیزائن دوستو کنسٹرکشن کی دنیا میں یہ ایک اور انقلاب جس کا نام ہے فلور بریک ڈیزائن کسی نے سوچا ہوگا کہ یہ ایک عام سا دکھائی دینے والا جو گار مستقبل قریب میں اتنا ناغذیر ہو جائے گا یہ دراصل لوہے سے تیار شدہ ایک سانچہ ہے جو فٹووائل ڈیزائن بنانے کے لئے کام آتا ہے یہ سانچے کو پہلے روڈ پر بچھا دیا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر سیمٹ مسالہ ڈالا جاتا ہے کرکریٹ بننے کے بعد راج مصری اسے اوپر سے ہینڈ ٹرائیول یعنی گرمالے کی مدد سے بلکل پلین کر دیتا ہے پلین کرنے کے بعد کاریگار اس فلور بریک ڈیزائن سانچے کو نہایت احتیاط سے اٹھا لیتا ہے جس کے بعد نیچے سے ایک خوبصورت ڈیزائن نکلتا ہے نمبر تین راک اینڈ رولر دوستو دیکھر مندہ ٹول کی نسبت یہ ٹول بھی استعمال کرنے میں نہایت احسان اور آرام دے ہے اس کے ساتھ ایک لمبی راڈ لگی ہوتی ہے اس رولر کو تیاری کرنے کے لیے اس کی مدد سے ہم اسے آگے پیچھے سیمٹ پر پھیر سکتے ہیں اسے گلے کنکریٹ پر پھیرنے کے بعد ایک بہت ہی مزے کا ڈیزائن ملتا ہے نمبر چار پیو بریک لنگ مشین دوستو سڑکو پر ٹائلز بچانے کے لیے یہ ہے ایک بہت ہی کمال کی مشین ہے جسے نام دیے جاتا ہے پیو لنگ بریک مشین کا یہ ایک رابرٹ مشین ہے جسے آپٹیمس ایچیٹڈ کا نام بھی دیے جاتا ہے یہ ایک پرو ہاف کمپنی ہے یہ مشین سائز میں زیادہ بڑی نہیں ہے ٹائلز کو فکس کرنے کے لیے انہیں بلاک کی صورت میں ایک جگہ رکھ دیا جاتا ہے اور باری باری ایک ایک لیر کو نہایت احتیاط سے فکس کر دیا جاتا ہے خود بات بنانے کے لیے مشین ایک بہترین عمل ہے کیونکہ آپٹیمس ایچیٹڈ نہ صرف کام کی رفتار کو بڑھاتی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس پر سوائی بھی لے کر آئی نمبر پانچ سٹینسل کنکریٹ ڈیزائن ویسے دیکھنے میں تو یہ ایک عام سا ٹیپ والا ڈیزائن ہے مگر تر حقیقت یہ ایک کمال کا جگاڑ ہے جو کیا جا سکتا ہے سڑکوں کو بہترین ڈیزائن اور سٹائل دینے کے لیے اس ڈیزائن کی زیادہ خاص بات یہ ہے کہ اسے لگانے کے لیے زیادہ مشکر درکار نہیں ہوتی جب سیمٹ گلہ ہوتا ہے تو اس ٹیپ کو تھوڑا سا دبا کر اس کے ساتھ چپکا دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اسے تاب اتال لیا جاتا ہے جب سیمٹ سوک جاتا ہے یہ صرف ایک ہی نہیں بلکہ اور ڈیزائن میں بھی آتی ہے اس کے بعد سڑک کا کھلیا مکمل بدل جاتا ہے دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے آپ تک ہمارا چینل زشان اور ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ اور محلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت صلاحیہ رکھئے